نماز چھوڑنے کے نقصانات اب تک تو تھے نماز پڑھنے کے فائدے اب ہیں چھوڑنے کے نقصانات نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْتِقِينَ اور نماز غیم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ کیوں؟ کیونکہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے یا غیر اللہ کے لئے سجدے کرتے ہیں نماز چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے ابن مسود کہتے ہیں جس نے نماز تر کی اس کا کوئی دین نہیں ابو دردہ کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں اور جس کا بزو نہیں اس کی نماز نہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں پیچھے آپ نے نماز کے جو میننگ پڑھے ہیں ان میں ایک میننگ کیا تھا؟ نماز کو قرآن میں ایمان بھی کہا گیا نماز نہ پڑھنا منافقت کی علامت ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِحُونَ وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں اور خرش نہیں کرتے مگر اس حال میں یہ ناخش ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے گریز کرتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ شاید وہ منافق ہو گیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں یہ چھے صفات منافقت کی علامت ہیں نماز کی طرف جاتے وقت سسکی کا مظاہرہ کرنا نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا دکھلاوہ کرنا اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جلدی جلدی ٹھونگے مارنا اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا یہ چھے باتیں آپ کے پاس لکھی بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان چھے کی چھے کو لکھ لیجئے نماز میں منافقت کی چھے علامات جاتے وقت سستی پڑھتے ہوئے دکھاوہ ادایگی میں تاخیر جلدی جلدی پڑھنا تیز تیز ذکر کم کرنا مردوں کے لیے باجماعت نماز سے پیچھے رہنا پھر جانبوچ کا نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری کا ختم ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانبوچ کا نماز کو ترک مت کیا کرو اس لیے کہ جو شخص جانبوچ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے ایک نماز قضا کرنا بڑے خسارے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اس کی اولاد بنا ہو گئی اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہے اتنا بڑا نقصان دے ہے لیکن ہم کبھی اس کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے چھڑ چھڑ باتوں پر نماز چھوڑتے تھے وہ کیا مہمان آگئے تھے وہ کیا بس ڈرائیو کر رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں تو روک بھی سکتے تھے ایک نماز چھوڑنا عمال کی بربادی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے عمال باطل ہو گئے حبیت عملو ہو یعنی نماز چھوڑنا باقی عمال باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے کئی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور جو اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن کیا ہوا جو نماز نہیں پڑتے یعنی عام طرف پر ان لوگوں کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن نماز پڑے یا نہ پڑے تو ٹھیک ہے وہ بہت اچھی نیکی ہے لیکن اس نیکی کی حفاظت تب ہی ہوگی جب آپ نماز کی حفاظت کریں گے اگر آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو وہ نیکی بھی زائع ہو جائے گی دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث عبداللہ بن عمر ابو حیرہ دونوں بیان کرتے ہیں ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان کا پشاب کرنا عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لئے بھی نہیں اٹھا آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پشاب کر دیا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور بدکار آدمی شراب نوشی کرنے والے اور نشہ کرنے والے سے بھی زیادہ بتر ہیں بے نمازی کے لئے موت کی سختیاں اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی یعنی جب جان گنی کا وقت آئے گا اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے سو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی لیکن اس نے چھٹلایا اور مو پھیرا پنڈلی کا پنڈلی سے جڑنا جو ہے یہ سختی کی علامت ہے نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جا کرتا تھا استغبر اللہ بے نمازی کا قارون فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ انجام ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لئے روشنی دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا استغبر اللہ نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے لئے وَيْل فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ پس ایسے نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غابل رہتے ہیں مصب بن ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا ہے ابباجان اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے الَّذِينَهُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بولتا اور کس کے دل میں خیال نہیں آتے انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کے وقت ضائع کر دے یہ ہے ساہون جہنم کی صفت ہے مَا صَلَكَكُمْ فِي سَقْر قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تو میں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے تو نماز کیا ہے السَّلَاتُ وِعْمَادُ الدِّين دین کا ایک پلر ہے تو جس عمارت کا پلر ہی گر جب وہ عمارت باقی رہتی ہے اور پھر انجام کیا تو نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے یہ مت سوچے انسان کے کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے تھوڑی سی دہرائی ہلکی سی کر دیتے ہیں علم سیکھنے کے آداب ان چیزوں کے ریپیٹیشن ریویجن ضروری ہے اخلاص پڑھئے ہیں سب کو دو لفظ آپ نے ٹھیک نہیں پڑے ایک ہے استغفار استغفار نہیں ہوتا یہ یا استغفار نہیں ہوتا کیا ہے استغفار اور دوسرا ہے صدقہ صدقہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے صدقہ صدقہ ٹھیک ہے دعا پڑھئے نماز کا معنی کیا ہے لفظی معنی دعا اور استلاحی معنی قولی اور فعلی عبادت پڑھئے سب تسلیم کے ساتھ ختم ہو جاتی نماز کے مختلف معنی کیا ہے دعا استغفار سنا مہربانی قرآن نماز جنازہ کے معنی میں بھی قرآن میں نماز کے دیگر نام کیا ہے ذکر نہیں ہوتا ذکر ہوتا ذکر ذکر قنوت نہیں ہوتا قنوت رکوع سجدہ نماز کی فرضیت پہلا ہوگا بدنوں پہ پانچ نمازیں فرض کسی حال میں ساکت نہیں نماز کی فضیلت یہ اصل میں اہمیت ہے اس یہاں پر اہمیت کا لفظ ہونا چاہیے نماز کی اہمیت نماز اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی اسلام کا دوسرا رکن زمین اور آسمان کی تمام مخلوق کا نماز پڑھنا نماز کا کسرہ سے ذکر ہونا دو بار فرشتوں سے پوچھنا نماز کے بارے میں اور یہ بھی اہمیت میں ہی ہے سارا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اس کے بارے میں ہوگا سخت بیماری میں بھی آپ نے فکر کی مسلمانوں کو نماز آبا و اجداد اور بیٹوں سے زیادہ اس سے محبت رکھتے ہیں نماز کہیں بھی کیسے بھی حالات اور نماز نہیں چھوڑنی دنیا کے کاموں کو جیسے نمازوں سے غافل نہیں ہونا فرضیت کے دو دلائل یاد کیا آپ نے پڑھئے اور ان عائشة ام المؤمنین قالت فرض اللہ الصلاة حین فرضها رکعتین رکعتین فی الحذر والسفر فاقررت صلاة السفری وزید فی صلاة الحذر ٹھیک ہے اور کسی نے یہ حدیث شیئر کی بچوں کے ساتھ شیئر کی اور اپنے والے صاحب سے بھی شیئر کی کلاس میں بھی شیئر کی حضبن کے ساتھ شیئر کی ٹھیک ہے الحمدللہ سورة ال جاسی کی آیت کس کس نے مکمل کی اور باقیوں کو نہیں ضرورت تھی زمانی آتی تھی کسی کو اپنا بڑی بنانا بنا لیا کھانے کھانے میں اور نماز میں لگایا گیا وقت میں کمپاریزن سے کیا نتیجہ نکلا کچھ سمجھ میں آیا کچھ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی نماز کو تھوڑا سٹریچ کرنے اور کھانے کے وقت کو تھوڑا سرم کرنے یہ اسی وجہ سے کروائی گی تھی یہ پریکٹس ضرور نہیں تھا کہ پورے ہفتے کے ہر نماز اور کھانے کے وقت لیکن اگر چند نمازوں کبھی آپ نے موازنہ کیا اس کے لیے کچھن میں گھڑی کا ہونا بہت ضروری ہے یہ دوبارہ بھی آپ ابھی جاری رکھیں گی یہ ہومورک جو ہے پرزیت کی آیت اور دلیل لکھ لیا آپ نے بچوں کو یا کسی کو آزان اور اس کے بارے میں بتایا جی استاذہ مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہومورک ہمیں ملا تھا کھانا کھانے میں اور نماز کے موازنہ کرنے میں اس کے اجازے خود جو سیلف کانشیس میں سوتی ہے وہ بہت زیادہ آئی کہ ہر کام کے لیے ٹائم کو دیکھنا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ہم ریلیکس ہو کے ہر کام کرتے تھے تو وہ اس سے کافی فرق پڑا مجھے اپنے لیے کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا ایک چھوٹا سو قویسن ہے کہ ہوتا ہے کہ ازان ہو رہی ہوتی اور کچھن میں کام کر رہی ہوتے ہیں تو اس وقت ضروری ہے کہ سر پہ دھاپا جائے یا ویسے ہوتا ہوتا سنی جا سکتی ہے نماز چھوڑنے کے نقصانات اب تک تو تھے نماز پڑھنے کے فائدے اب ہیں چھوڑنے کے نقصانات نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز غائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ کیوں؟ کیونکہ وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں یا غیر اللہ کے لئے سجدے کرتے ہیں نماز چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے ابن مسود کہتے ہیں جس نے نماز ترکی اس کا کوئی دین نہیں ابو دردہ کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں پیچھے آپ نے نماز کے جو میننگ پڑھے ہیں ان میں ایک میننگ کیا تھا؟ نماز کو قرآن میں ایمان بھی کہا گیا نماز نہ پڑھنا منافقت کی علامت ہے وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں اور خرش نہیں کرتے مگر اس حال میں یہ ناخش ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے گریز کرتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ شاید وہ منافق ہو گیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں یہ چھے صفات منافقت کی علامت ہیں نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا دکھلاوہ کرنا اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جلدی جلدی ٹھونگے مارنا اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا یہ چھے باتیں آپ کے پاس لکھی بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے؟ ان چھے کے چھے کو لکھ لیجے نماز میں منافقت کی چھے علامات جاتے وقت سستی پڑھتے ہوئے دکھاوہ ادایگی میں تاخیر جلدی جلدی پڑھنا تیز تیز ذکر کم کرنا مردوں کے لیے باجماعت نماز سے پیچھے رہنا پھر جانبوچ کا نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری کا ختم ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانبوچ کا نماز کو ترک مت کیا کرو اس لیے کہ جو شخص جانبوچ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے ایک نماز قضا کرنا بڑے خسارے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہے اتنا بڑا نقصان دے ہے لیکن ہم کبھی اس کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے چھوٹ چھوٹے باتوں پھر نماز چھوڑتے تھے وہ کیا مہمان آگئے تھے وہ کیا بس ڈرائب کر رہے تھے پھر کہیں نہ کہیں تو روک بھی سکتے تھے ایک نماز چھوڑنا عمال کی بربادی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے عمال باطل ہو گئے حبیت عملو ہو یعنی نماز چھوڑنا باقی عمال باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے کئی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور جو اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن کیا ہوا جو نماز نہیں پڑتے یعنی عام طور پر ان لوگوں کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن نماز پڑے یا نہ پڑے تو ٹھیک ہے وہ بہت اچھی نیکی ہے لیکن اس نیکی کی حفاظت تب ہی ہوگی جب آپ نماز کی حفاظت کریں گے اگر آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو وہ نیکی بھی ضائع ہو جائے گی دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث عبداللہ ابن عمر ابو حیرہ دونوں بیان کرتے ہیں ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان کا پشاب کرنا عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لئے بھی نہیں اٹھا آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پشاب کر دیا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور بدکار آدمی شراب نوشی کرنے والے اور نشہ کرنے والے سے بھی زیادہ بہتر ہیں بے نمازی کے لئے موت کی سختیاں اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی یعنی جب جان کنی کا وقت آئے گا اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے سو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی لیکن اس نے چھٹلایا اور مو پھیرا پنڈلی کا پنڈلی سے جڑنا جو ہے یہ سختی کی علامت ہے نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑے بغیر سو جا کرتا تھا استغبر اللہ بے نمازی کا قارون فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ انجام ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لئے روشنی دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا استغبر نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے لئے وَعِل فَوَعِلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمَاً صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ پس ایسے نمازیوں کے لئے حلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں مصر بن ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا ہے ابباجان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الَّذِينَهُمْ أَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بولتا اور کس کے دل میں خیال نہیں آتے انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے یہ ہے ساہون دیر کر کے پڑھنا نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے مَا صَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے تو نماز کیا ہے الصلاة و عماد الدین دین کا ایک پلر ہے تو جس عمارت کا پلر ہی گر جب وہ عمارت باقی رہتی ہے اور پھر انجام کیا تو نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے یہ مت سوچے انسان کے کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے